اسلام علیکم دوستو میں ہم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حسن صفر ٹی وی اگر آپ کو بھی انٹرسٹ ہے گیمنگ میں گیمنگ پیسیز میں گیمنگ پیسی کمپوننٹس میں اور گیمنگ پیسی بیلڈز میں تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور جو بیل کا آئیکن ہے دوستو وہ آل پہ سلٹ کر لیجئے گا تاکہ آپ کو سب سے پہلے لیٹس ویڈیو آپ کو ہماری طرف سے دیکھنے کو مل سکیں اس کے لئے آپ ماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں آپ ہماری ویڈیوز کو لاس تک اور انڈ تک دیکھئے گا اس سے آپ کو ہماری ویڈیو کی پوری جو سمجھ بھی آئے گی اور اس میں جو ہم پیسی بیلڈ کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہم کمپوننٹس ہیوز کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ ہم کیوں یوز کر رہے ہیں اور اس پیسی بنانے کا ایون مقصد کیا ہے تو چلی دوستو آج کی ویڈیو کے ساتھ چلتے ہیں تو آج ہم 35 روپیس کے اندر ایک پیسی بیلڈ کریں گے جو کہ ملٹی ٹاسکنگ کے اندر اور اس کو ایزا ہوم پیسی ایزا آفیس پیسی ایزا گیمنگ پیسی اور ایزا پروفیشنل ورکنگ مشین کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو آپ اس سے کس لیول کے کام لینا چاہ رہے ہیں اور یہ کافی پاورفل مشین ہوگی تو چلی دوستو آج ہم یہ ایک برینڈ� سسٹم ہے جو کہ ہم یوزڈ پارٹس کے ساتھ اس کو بیلڈ کریں گے اور اس میں کسی قسم کا نیو پارٹ جو ہے وہ یوز نہیں کیا جائے گا لیکن اس کا جو بجٹ ہے آل مصد وہ 34 سے 35000 روپیس کے اندر کوشش کریں گے کہ اس کو بیلڈ کر لیا جائے اور یہ میکسیم 35000 روپیس کے بجٹ کے اندر یہ جو پیسی ہے وہ بیلڈ ہو جائے گا چلی دوستو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا پیسی ہم کون سے پارٹس کے ساتھ ہم بیلڈ کر رہے ہیں تو اس میں سب سے بہلا دوستو ہم نے جو بیس سسٹم جو بیس کمپیوٹر جو چوز کیا ہے 35000 روپیس کے اندر وہ ایس پی کا کامپیکٹ ایلیٹ 8300 سی ایم ٹی جو سسٹم ہے جو پیسی ہے وہ چوز کیا اور یہ برینڈڈ سسٹم ایجلی آپ کو آفلین مارکیٹ سے آویلیبل ہو جائیں گے اور یہ کورا 5 3470 سیریز کا کمپیوٹر ہے اور یہ پیسی ہے جس کے اندر 3.2 گیگا ہرس کی آپ کو پروسیسر جو ہے کمپوننٹ وہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ چار کو چار ترے والا پروسی اور اس کی آپ کو سکس ایم بی کی کی کیش میموری بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس میں آپ کو بیلٹن گرافکس جو ہیں سٹ 2500 سیریز کے وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں گے اور اس میں آپ اس کے جو بیلٹن گرافکس ہیں وہ بھی یوز کسکتے ہیں اگر آپ ڈیڈیڈکیٹڈ گرافک کارڈ کے ساتھ نہیں جانا چاہتے ہیں اور اس میں جو بائے ڈیفارڈ جو آپ کو سپیسیفیکیشن ملیں گی اس میں ایک تو آپ کو کورا 5 3470 3.2 گیگا ہرس کا پروسیسر دیکھنے کو م مل جائے گی فور جی بی گرام دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ کو 320 وارٹ کی جو پاور سپلائی ہے ایچ پی طرف سے ہی سکس پین والی وہ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ آپ کو بیسک جو کنفریکیشن ہے اس کے ساتھ یہ آپ کو ملے گا اور اس میں اپاد میں آپ اس میں تھوڑی سی اپگر ایڈیشن کر کے تو اس کو گیمنی پیسی کے طور پر اور پروپیشنل ورکنگ مشین کے طور پر بھی آپ اس کو پنورٹ کر سکتے ہیں تو چلی دوستو میں پہلے آپ کو اس سسٹم کو تھوڑا ساو دی رہتا ہوں تو جسا کہ آپ دے سکتے ہیں کہ فرنٹ پر آپ کو جو ایک ڈی وڈی رائٹر ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا ساتھ ہی ڈی اہ اس پی کو ریننگ پھن کلے گی اس کا پار بٹن دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ ہی آپ ان LYچے ایک ہیڈہ فن کا جئے گا اور مایٹ کا جگ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس حاصل خفیرم پیشنے دیو گها دیکھنے کو مل جائے گا اور نیچے آپ کو دو یوںش پرپی چیز ایک سٹiał کی اور دو یوںش پاپ انپٹ آؤٹپون مدربور سیکشن کے اوپر دیکھے تو یہاں پہ آپ کو پیس ٹو کے دو کنیکٹر دیکھنے کو مل جائے گے جس کے اوپر آپ پیس ٹو کنیکٹر والے کی بڑ اور ماوس لگا سکتے ہیں اس کے نیچے آپ کو ایک دسپلی پورٹ دیکھنے کو مل جائے گی اس کے نیچے آپ کو ایک بی جے کی جو ترڈیشنل پورٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور ساتھ ہی ایک سیریل پورٹ جو ان پٹ آؤٹ پر کے لئے یوز ہوتی ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس کے اندر اس پی سی کے اندر دوستو جو کہ ایٹی تھری ہندرڈ موڈل کے نام سے جو آتا ہے اس میں آپ کو جو بیک سائٹ کے اوپر جو فور پورٹس ہیں وہ یو ایس بی کی 3.0 کی دیکھنے کو مل جائیں گی اور اس کے نیچے آپ کو یو ایس بی 2.0 کی دو پورٹس جو ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گے اور ساتھ ہی ایتھرنیٹ کی جو پورٹ ہے وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گی اور اس سے للاس پر آپ کو ایک آردیو جیک اور ایک میک کا جیک بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور بیک سائٹ پر آپ کو ایک ایک اگزوسٹ پے ہیں جوکہ اس کی ہیٹ کو ڈسیپیٹ کرے گا وہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور نیچے آپ کو کافی ساری ایکسپیڈیبلیٹی کی اور آپ کردیسن کی آپشن دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اب ہم میں آپ کو اس کا انٹرنل بھی دکھا جاتا ہوں جیاسا کہ آپ دیسکتے ہیں اس میں آپ کو HP کی برند گیس پورہ سپرائی ہے سکس پین کنیکٹر والی وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور اس پاور سپرائی کے فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ کے ایریا میں لو وولٹیجز آ رہے ہیں اور وولٹیجز پورے نہیں ہیں تو پھر بھی یہ آپ کو جی کمپیٹر ہے وہ آپ کر سکتے ہیں آن ہو جائے گا اور آپ ایجلی اپنی جی ورکنگ ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لو وولٹیجز کے اندر بھی یہ کمپیٹر کافی اچھا جگہ ہے وہ پرفارم کر جاتا ہے تو اسی ویسے اس میں سکس پین کی آپ کو پاور سپلائی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے آپ اس کو بعد میں اس پاور سپلائی کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں سکس پین ٹونٹی فور پین والی جی پاور سپلائی کے ساتھ اس میں جسٹ آپ کو سکس پین ٹونٹی فور پین کا کنیکٹر سے یہ ہوگا اور اس میں آپ پھر کسی بھی قسم کی اس سے زیادہ بارٹس کی پاور سپلائی چاہے ہوشہ ہے تو تو بی scarcity کہ اس میں تھرین ہنڈر ٹونٹی وارٹ کی سکس پینمل انہوں پاور سپلائی ہے اس کے اندر پاور سپلائی کو بھی یوز کرتے ہوئے سکتے ہیں اب اس میں ڈیڈی کیٹر گرافک کارٹ جو وہ بھی 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 ہم اس میں ڈے دیئیٹر گرافک کارٹس کیسے بھی 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 concealed ڈے تی جیٹی�로 ڈے تیھ یو کم گیڈ بھاک تھے گیو جس کے اندر عیفці کی بھی 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 ہوں جی ٹھٹی ہے جیو� جیڈیر 3 کی وہ دیکھنے کو گل جائیں گے اور آپ اس کے اوپر ڈیڈیر 3 کی جو میکسیمم جو میمری ہے وہ 32 جی بی تک کی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ 13 33 میگا ہٹس سے لے کر 16 میگا ہٹس کی سپیڈ والی جو ریم ہے ڈیڈیر 3 کی وہ آپ لگا سکتے ہیں اور یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں 4 جی بی کے 4 مڈیول اگر یوز کرنا چاہے ریم کے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور 8 جی بی کے 4 مڈیول جوہاں وہ بھی آپ یوز کر سکت سکتے ہیں اگر 8 جی بی کے 4 مڈیول یوز کریں گے تو آپ 32 جی بی تک کی ریم اس میں جو ایکسٹینڈ ہے وہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو ایک پروسیسر کا ہیٹسک فین دیکھنے کو مل رہا اور اس میں آپ کو کوور آئی 5 تھرڈ جنیشن کا 3470 سریز کا جو پروسیسر ہے 3.2 گیگا ہٹس کا وہ دیکھنے کو مل جائے گا بیک سیٹ پر آپ کو ایک ایکسپین دیکھنے کو مل جائے گا اور اس میں آپ کو جو دو سلوٹس ہیں وہ پی سی ایکسپس سکسٹن کی جو وہ دیکھ جائے گی اور 3 آپ کو جو سیمپل پی سی ای کی جو سلوٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل جائیں گی اس کے اوپر بھی آپ کوئی بھی ڈیوائسز جو ہیں وہ آپ ازی لگا سکتے ہیں اب ہم اگر اس کی جھاڈ اس کی اگر سپیس کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ تردیشنل جو تین ہار ڈرائیو جو ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اور اس اس جی ڈائل جو ہیں وہ بھی آپ اس سسٹم کے اوپر لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو چار جو ساتھا کنیکٹر ہیں وہ بھی دیکھنے کو مل جائیں اور یہ کافی اچھی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دے گی تو چلی دوستو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کون سے کمپننٹ جو ہیں وہ اپکریٹ کی ہیں تو اس میں بسکلی آپ جو اس کے اندر پروسیسر ہے وہ کوئر آئی فائیو تھرڈ جنیرشن کا جو ہے اس میں کوئر آئی تھری کا پروسیسر کی آپ اسی سسٹم کے اوپر لگا سکتے ہیں کوئر آئی فائیو کا تھرڈ جنیرشن کا پروسیسر بھی اسی پی سی اوپر لگا سکتے ہیں اور کوئر آئی سیون کا جو جنیرشن کا جو پروسیسر ہے وہ بھی اب اسی مشین کے اوپر لگا سکتے ہیں تو وہ اوورال آپ کو یہ اپگریڈیشن کی فسیلٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے اور یہ فیچر پروف ایک پی سی بھی آپ کے لیے سابط ہو سکتا ہے تو اس میں دوستو ہم نے جو اس کے جو کمپوننٹ جو اپگریٹ کی ہیں اس میں سب سے کل اس کی جو ریم ہم نے اپگریٹ کینگ ہوئی ہے یہ 4GB ریم کے ساتھ آتا ہے تو ہم نے 4GB کی ایک ہوسٹ ٹک اس کے اندر ایڈ کی ہے اور ٹوٹر 8GB کی ریم ہم نے اس اس کی اندر انسٹال کی گیا ڈیڈیے ای 3 کی 133 مhz سپیڈ والی اور اس میں بھی آپ کو آپ کا جو فض را جو سسٹم ہوگا جو کی سی ہوگا to get 35 75 GDP کے اندر ایک گین اپیسی میں تو اس کو کنورھ کر سکتے گا تو اس کی پرف 제 فومنس کافی اچھی ہو جائے گی ملٹی تاسک بھی کافی اچھ ہو جائے گی اس کے بعد دوستو ہم نے جو نیسٹ کمپونٹ اس کا جو اپگریٹ کی ہے اس کی ہارڈسک ہے کیونکہ یہ جو بائے رفعrdia 10 Olivia Mac 500 GB کی ہارڈسکس Sol 10 بلو کی طرف سے جو 72 رپیم والیتی ہے وہ لگائی ہے یہ آپ کو میکسیمم آف لائن مارکیٹ سے یوز کنڈیشن میں 3,000 روپیز کے اندر یہ لیے دیکھنے کو مل جائے گی اور جو ریم ہے آپ کو دوستو یہ آپ کو آف لائن مارکیٹ سے جوڈیا 3 4 جی بی گرام جو ہے وہ 1500 روپیز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ جو دوستو پیسی ہے اس کی جو پرائز ہے مارکیٹ کے اندر آپ کو آرموز 14,000 سے لے کے 15,000 روپیز کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد چل دیں دوستو نیسٹ کمپولین کی طرف اس میں دوستو ہم نے SSD بی یوز کی ہے 120 جی بی کی اور اس سے ہمارا جو سسٹم ہے اوور آل جو یہ پیسی ہے جو کہ ہم 35,000 روپیز کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں یہ کافی زیادہ رسپانسیب فاسٹ اور وہ کافی زیادہ سنیپی ہو جائے گا اور ہمارا جو پیٹنگ سسٹم ہے وہ بڑی جلدی اوپن ہوگا اور بوٹ ہوگے تو ہمارا سسٹم برکنگ کے لیے ریڈی ہو جائے گا ویدن سیکنڈز اور اسی وائے سے اس کو ہم نے پرائیمی سوری دوائیس کے طور پر یوز کیا اور جو ہارڈسک ہے وہ ہم نے سیکنڈی سوری دوائیس کے طور پر اس پیسی کے اندر یوز کیا ہے تو یہ آرموز آپ کو مارکیٹ سے 4-5,000 روپیز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گا اگر آپ کو 3-5,000 روپیز کے اندر دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ نیو بائی کرتے ہیں تو یہ 5-3,000 روپیز کے اندر آپ کو کسٹ کر سکتی ہے اس میں ہم نے اے ڈیٹا کی جو SSD ہے وہ 120GB کی وہ یوز کی ہے تاکہ ہمارا جو کسی اس کی پرفارمنس مزید انہینس ہو سکے اور لاسلی جو ایک آپشنل ہے اپگیٹ جو اس میں بلٹنگ گرافکس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس پر اوپر بھی آپ لو ٹو میڈیم سیٹنگ گیمنگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو گیمنگ مشین کے اوپر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کھولی تو اس میں آپ گیگابائٹ کا ڈیٹی ٹیم تھرٹی جو گرافک کارڈ ہے 2GB ویڈی ویڈی ٹیر فائی میمری کے ساتھ آتا ہے تو وہ بھی آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اور یہ 64 bit کا گرافک کارڈ ہے اور اس میں آپ کو ایک ڈیگئی پورت دیکھنے کو مل جائے گی اور ایک HDMI کی پورٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہ فور کے جو ویڈیو پلی بیک ہے اس کو بھی یہ گرافک کارڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے اور اس کا جو فارم فیکٹر ہے وہ ایٹی ایکس والا ہے جیسا کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں قریب سے اور یہ کافی اچھا کارڈ جو گیمنگ کے لیے آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے پھر اس گرافک کارڈ کے لگنے کے بعد دوستو آپ اسی بیسی کے اوپر پھر میڈیم ٹو ہائی سیٹنگ کے اوپر پبی بھی کھیل سکتے ہیں جی ٹی اے فائی کھیل سکتے ہیں فورٹنیٹ کھیل سکتے ہیں اس کے لیے ٹیپل اے ٹائٹلز ہیں وہ بھی میڈیم ٹو ہائی سیٹنگ کے اوپر آپ اس کے اوپر رن کر سکتے ہیں جس میں بیڈر فیلڈ 1 سے لے کے 5 تک کال اف ڈیوٹی ہے اور اس کے لیے آپ کو سی ایس گو ہے اور اسے سے ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے جو ٹیپل اے ٹائٹلز ہیں جو کہ 2019 کے اندر لاؤنچ ہوئے ہیں وہ سارے آپ اس کے اوپر اس گرافک کارڈ کو انسٹال کرنے کے بعد پلے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ ویڈیو ڈیٹنگ و ویڈیو رنڈرنگ کا کام بھی آپ کے اسی گرافک کارڈ کے ذریعے جو ہے ایزلی آپ اس کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ دوستو بسیکلی آج کی ویڈیو سے جس کے اندر ہم نے 35000 روپیس کے اندر جو ایک پیسی ہے وہ بیلڈ کیا ہے اور اگر آپ اس کے اندر دوستو گرافک کارڈ نہیں لگانا چاہ رہے تو آپ کا پھر یہ جو اوورال بیجٹ ہے وہ 10000 روپیس کم ہو جائے گا اور یہ آپ کو پھر جو پیسی ہے باقی اپ گلیڈیشن کے ساتھ آرموسٹ وہ 24 سے 25000 کے اندر کاسٹ کر جائے گا اگر آپ اس کے اندر گرافک کارڈ کی کاسٹ بھی ایڈ کرتے ہیں تو یہ آرموسٹ مارکیٹ سے آپ کو نو سے دس ہزار کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور وہ بھی یوز کنڈیشن کے اندر اور یہ آپ آرموسٹ آپ کو کافی اچھی پرفارمنس جو ہے گیمنگ کے اندر مالٹی ٹاسکنگ کے اندر اور کسی بھی پروپریشنل ورک کے اندر کافی اچھی پرفارمنس آپ کو پروائیڈ کر دے گا تو یہ دوستو آج کی ویڈیو تھی آئی اوپ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسی زفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آگن کو پریس کر دیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آپ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کر دیے کیجئے اور آج کا جو لائک کا جو ٹارگٹ ہے دوستو اگر آلموسٹ آپ ہمیں پچاس سے ساٹھ لائک دے دیں تو کیا ہی بات ہے تو اس میں ہماری جو کافی حوصل افزائی جو ہے وہ ہو جاتی ہی تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تک تہلیے ٹیک کر اللہ حافظ